موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نستاعین وصلا اللہ لنبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمائین ومن تبیعون بحسانی للمی الدین و بعد محترم ناظرین عقائد کی اہمیت اسلام کی نگاہ میں بہت زیادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کا عبادت کا معاملات زندگی کا جو عظیم تر تصور ہونا چاہیے تھا اللہ تبارک و تعالی کے ذریعے سے امت محمدیہ تک پہنچایا دیکھئے امت محمدیہ میں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی بدشگونی والی باتیں جس کا شریعت اسلامیت سے کوئی تعلق نہیں ہے کرتے رہتے ہیں کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہن کر نگینہ لگا لیتا ہے اور وہ تصور کرتا ہے کہ پتھر اس کی بگڑی بنا سکتا ہے تقدیر اس کے ہاتھوں میں رکھ دی گئی ہے اور ہمارے سماج کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے تین تگاڑا کام بگاڑا یعنی اگر کوئی چیز تین مطبع پیش آ جائے تو سمجھ لینا چاہیے کوئی بگڑ جانے والی ہے ایسی باتیں خرافاتی باتیں اور ایسی باتیں جس کا حقیقت سے ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں ہے عوام میں پیش کی جاتی ہے اور لوگ اس کو مانتے بھی ہیں یہ ساری چیزیں تواہماتی ہیں وہمی ہیں حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اگر کسی پتھر میں اس طرح کی تاثیر یا صلاحیت رکھی جاتی فہا آپ کو یہ بھی معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو حجرِ اسود کے پاس گئے اس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہے تُو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اگر میں نے میرے نبی کو تجھے چومتے ہوئے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو آج تجھے بوسا نہ دیتا اس حدیث میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے اس قول کے اندر دو بڑی حقیقتیں دو بڑی سچاہیاں بین کی گئے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر دنیا کے کسی بھی پتھر کے اندر یہ طاقت ہوتی کہ وہ کسی کی بگڑی بنا سکے یا کسی کے نقصان کو دور کر سکے یا فائدہ پہنچا سکے تو یہ حق حجرِ اسود کو ملنا چاہیے تھا جو کہ جنتی پتھر جنت سے اتارا گیا ہے اس کو بھی یہ حق نہیں دیا گیا دنیا کا کون سا پتھر کسی کی تقدیر بنا سکتا ہے تقدیر تو اللہ نے اپنے پاس رکھی یہ تقدیر بنانے والا رب العالمین ہے اس نے کسی چیز کے حوالے تقدیر کو نہیں کیا ہے اگر ایک بلی راستہ تبدیل کر رہی ہے اس جانب سے اس جانب جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ادھر سے ادھر جانا ہے وہ آپ کی تقدیر لے کر اپنے سر کے پر اپنی پیٹ کے پر نہیں جا رہی ہے یہ حقیقت آسامنے کی کوشش کیجئے دوسری اہم بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے قول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کا آس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ہے کہ میں نے نبی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ کام کرنا میری سمیداری ہے اس میں نفع ہے نقصان ہے کیا ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے نبی نے کام کیا ہے اب میرا فریضہ میری سمیداری ہے بنتی ہے کہ میں بھی وہی کام کروں اور اس بارے میں کوئی فکروں نہ کروں کہ اس میں کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے تو اس طرح کے عقائد آج لوگوں میں بنا لیے گئے تین تگاڑا کام بگاڑا یہ بھی بڑا عام ہے لوگوں کے درمیت اب آپ خود گوھر کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کی تسبیحات کتنی مرتبہ تین مرتبہ بین کی کہ کم سے کم تین مرتبہ پڑھنا چاہیے سجدے میں جانے کے بعد کم سے کم تین مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھنا چاہیے بتاؤ عبادت میں اس کو لاکر رکھ دیا گیا وہ کیسے بھی کرنے والا ہے عبادت کا حصہ جس کو بنایا گیا ہے اور ہماری مت ماری گئی ہے کہ ہم ان چیزوں کے پر اعتقاد اور یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی ذات کے پر یا عقید توحید کو جیسا ماننا چاہیے تھا ویسا مانا ہی نہیں اور نہ ہی اللہ کی ذات کے پر ویسا اعتماد اور توقل کیا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سفر سے لوٹ رہے تھے سارے اصحاب کرام مختلف مقامات کے پر آرام کرنے کے لئے درختوں کی چھوان میں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے اتنے میں ایک دہا تھی گفلت کا موقع دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو کہ جھاڑ سے لٹکیوی تھی ترختوں سے لٹکیوی تھی اتار لیا اور نبی کے پر اٹیک کرنے کی پوزیشن میں آ گیا اور پوچھا کہ بتاؤ اب تمہیں کون بچانے والا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات کہی ایسے موڑ پر کون کیا کہہ سکتا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بچائے گا اور اللہ نے بچایا نتیجہ یہ ہوا کہ جو تلوار اس کافر کے ہاتھ میں تھی گر کر نبی کے ہاتھوں میں آ گئی اب اللہ کا رسول نے کہا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا تجھے کون بچائے گا بہرحال یہ بات اور یہ واقعہ اس بات کی وعد دلیلیں اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ ہمارا اعتماد جس قدر اللہ کی دات کے پر مضبوط ہوگا اللہ کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسرت اسی کے بقدر ہمیں ملنے والی ہے شرط ہے کہ ہم ایسا توقل و ایسا اعتماد اور یقین اللہ کی دات کے پر رکھیں میں ایک عیم حدیث کی روشنی میں اس بات کو مدلل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کے ذہن میں اس بات کو پختہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں حدیث سمات فرمائے وعنی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنوما قال کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمك کلمات احفظ اللہ یحفظك احفظ اللہ تجید تجاہك اذا سألت فسأل اللہ و اذا ستعانت فستعین باللہ واعلم ان الامت لب اجتمعت على ان ينفعوك بشیئن لم ينفعوك الا بشیئن قد کتبه اللہ لکھ ولب اجتمعوا على ان يذروك بشیئن لم يذروك الا بشیئن قد کتبه اللہ علی رفیات الاقلام وجفة الصحف رواہ ترمیزی فی ابوابی صفت القیام اس روایت کو حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علی جہاں پر قیامت کے قائم ہونے کی صفتوں کا باب قائم کیا ہے وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نماز روایت کیا کہتے ہیں کہ ایک مطبع میں علاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کے پر بیٹا ہوا تھا تباہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا غلام انی اعلیمک کلمات کہ اے میرے بیٹے میں تمہیں چند باتیں سکا رہا ہوں بہت دھیان کے ساتھ ان باتوں کو یاد رکھنا احفظ اللہ یحفظ کا اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا یقیناً اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا احفظ اللہ تجید ہوتی جاہا گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہو گے تو اس کی مدد ہمیشہ تمہارے سامنے رہے گی اور سن لو جب بھی تمہیں کچھ مانگنا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اور اگر تمہیں مدد کی ضرورت پیش آ جائے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا اور یہ جان لو اگر سارے لوگ جمع ہو کر تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے وَلَبِ اجْتَمَعُوا أَلَا أَن يَدُرُّكَ بِشَئِن لَمْ يَدُرُّكَ إِلَّا بِشَئِن قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اور یہ بھی جان لو اگر سارے لوگیں کٹا ہو کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا کہ اللہ نے تمہاری تقدیر کے اندر لکھا ہے رُفیتِ الْاقْلَا وَجَفَّتِ السُّق قلم تقدیر کو لکھنے کے بعد اٹھا لیے گئے ہیں اور جس صحیفے کے پر جس کاغذ کے پر تقدیر لکھی گئی تھی وہ سوق چکی ہے اب اس میں کوئی تبدیلی کوئی چینجز کوئی بدلاو آنے والا نہیں ہے اس حدیث کو اگر ہم نے سامنے رکھ لیا تو بتائیے کس کا عقیدہ بگڑنے والا ہے کون اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کے پر اعتقاد کے باہر نکل سکتا ہے کوئی بھی نہیں یہاں واسع کر دیا گیا کہ سارے لوگ جمع ہو کر اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیہ کیا ہے جتنا اللہ نے مقدر کے اندر لکھا ہے اور نقصان بھی اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے اس کے آگے نہ فائدہ ہے نہ نقصان جتنا اللہ نے تیہ کیا ہے اتنا ہی ہوگا اس کے آگے کوئی نہ جا سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے اللہ کے تیہ کے معاملات اپنی جگہ کے پر ایک اٹھل حقیقت ہے تو یہ چیز ہے جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے جب ہم نے اس عقیدے کو مان لیا ہے اللہ کی تقدیر کے پر اپنے آپ کو رازی کر لیا ہے تو پھر مسئلہ ہمارے لئے رہ کہا جاتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پڑھنے اس کے پر اعتماد رکھنے یقین کرنے کا نتیجہ ہے کہ ہم کبھی بھی زندگی کے راستے میں کسی جگہ ٹھوکر نہیں کھائیں گے ہمارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں ورنہ ایسا ہوگا کہ اگر سورج کو گرہن بھی لگ جائے تو آدمی ڈر جائے گا اور یہی مسئلہ جاہلیت کے اندر بھی تھا تور جاہلیت کے اندر بھی یہی چیز مانی جاتی تھی جیسا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں وعن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کسفت الشمس على اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم فقال الناس انکسفت الشمس لی موت ابراہیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیتانی من آیت اللہ لا ینکسفانی لی موت اہد ولا لی حیاتہ فا اذا رأيتم اللہ فدع اللہ وصل حتی تنکشف رواہ البخاری فی کتاب القصوف اس ربعیت کو حضرت مہ بخاری رمت اللہ علیہ جا قصوف سورت کے گرہن لگنے کا چپٹر قائم کی ہے وہ حضرت مغیر عبی شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیٹ کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت تو سورج کو گرہن لگا جب آپ کے صاحب ذاتے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا اٹھارہ مہینے کی عمروں تھی اور اس عمروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وفاد دے دی انتقال ہو گیا اب لوگوں میں یہ چرچا ہو گئی اور لوگ یہ کہنے لگے کہ سورج کو جو گرہن لگا ہے وہ دراصل حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں ان کی وفاد کی وجہ سے لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی معلوم ہوا سوچئے کہ ایک باپ جس کی نگاہوں کے سامنے اس کا بیٹا اور باپ بھی کتنا شفیق کتنا مہرباد جس کے دل میں ساری امت کا درد ہو ہے وہ باپ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا اٹھارہ مہینے کا بیٹا موت کی آگوش میں چلا گیا ہے اللہ کو پیارا ہو گیا ہے کیا درد ہوگا کیا دکھ ہوگا اس کے دل کے پر آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے لیکن عقیدے کا بگاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں تھا فوراں باہر نکلے جب پتہ لگا کہ لوگوں کے درمیان اس طرح کی بدعقیدگی فیل رہی ہے اس بدعقیدگی کو برداشت نہیں گیا کہ میری امت میں کسی طریقے سے انحراف پیدا ہو بگاڑ پیدا ہو میری امت گمراہی کے راستے کے پر جائے ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہو آسر اللہ علیہ وسلم باہر آئے لوگوں کو جمع کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا ان الشمس والقمر آیتانی من آیت اللہ کہ یہ سورج اور یہ چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں لا ينکسی فانی لموتی احد ولا لحیاتی اس میں گرہن کسی کی زندگی اور موت کی وجہ سے نہیں لگتا ہے فَإِذَا رَأَيْتُمُهُمَا جَبْ تُمْ سُورج یا چاند کے اندر گرہن دیکھو تو تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے فَدْعُ اللَّهَ وَسَلُّ تُمْ دُعَائِ کرتے رہو اور نماز عدا کرتے رہو حتی تنکشفہ یہاں تک کہ اس کا لگا ہوا گرہن ختم ہو جائے تو سورج کے گرہن کے متعلق شریعت اسلامیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو وعدے کر دیا کہ اس کا تعلق دراصل بدعقیدگی سے نہیں ہے یا کسی کی زندگی اور موت سے نہیں ہے بلکہ اللہ اس کے ذریعے اپنی نشانی بتانا چاہتا ہے اپنی قدرتِ کاملہ کی دلیل بتاتا ہے کہ میں جب چاہوں ان کی روشنی کو چھیلنوں جب چاہوں منور کر دوں یہ میرے اختیار میں ہیں یہ اپنی مرضی سے نہ چمک سکتے ہیں اور نہ بے نور ہو سکتے ہیں سارے اختیارات میں نے اپنے ہاتھ میں رکھے یہ اختیار میں نے کسی کو نہیں دیا ہے اور کسی کے مرنے یا زندہ ہونے سے کائنات میں کوئی تصرف نہیں ہوتا ہے کوئی نہ جی کر نہ مر کر کائنات کے کسی بھی عمل کے اندر دخل اندازی کر سکتا ہے اللہ کے کسی معاملے کے اندر شریک بن سکتا ہے یا اپنی مرضی سے اللہ تبارک و تعالی کے خلاف کوئی کام کر سکتا ہے تو یہ اس طرح کی بدعقید گیا تھی اس طرح کے عقیدے تھے کیسے کیسے مزاج لوگوں نے بنا لیے تھے ایسی قوم کو ایسی سوچ فکر لگنے والے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے ہدایت کے پر لیا ان کے عقیدوں کی اصلاح کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ عقیدے کے معاملے میں دنیا کی سب سے بہترین قوم بن گئے اور اس راستے کے راہی بن گئے جو صراط مستقیم کہلاتا ہے اب آئیے وہ حدیث جہاں سے ہم آگے بڑھے تھے کہ توحید یعنی عقیدے کا صحیح ہونا اللہ کی وحدانیت کو ماننا کتنا فائدے مند ہے دنیا میں اس کے فوائد کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا آخرت کا جو مرحلہ تھا شفاعت کا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بادے کر دیا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اسعد الناس بشفاعتیوں ملقیہما من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبیوں نصی کہ یقیناً قیامت کے دن میری شفاعت کے دارے میں وہی شخص آنے والا ہے سب سے خوشنصیب شخص ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھا ہوگا یعنی کلمے کو زبان سے ادا کرنے کے ساتھ دل کا ساتھ ہونا دل کی گہرائیاں دل کے جذبات اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ ضروری ہے اس کے بغیر ایک کلمہ ہمیں کام دینے والا نہیں ہے اس حدیث کے آنے کے بعد لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے کام آئے گی ہم نے لا الہ الا اللہ کو پڑھا ہے اب اس شفاعت کے دائرے میں ہم آنے والے میں ایک اور اہم حدیث آپ کے سامنے نقل کر دینا چاہتا ہوں تاکہ اس بات کی ویدات ہو جائے کون لوگ ہوں گے جو حقیقت میں نبی کی شفاعت کے مستحق بننے والے حدیث کی روشنی میں دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو کیسے اشکارہ کیا ہے رواہ مسلم فی کتاب اس ربعیت کو حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ جہاں ایمان کا چپٹر قائم کیا ہے وہاں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ربعیت کیا کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اشاعت فرمایا اللہ نے ہر نبی سے گیرنٹید مستجابت دعویٰ کا وعدہ کیا تھا وہ دعا رد نہیں کی جائے گی ایکسپٹ کر لی جائے گی ہر صورت میں اب ہر نبی نے اس دعا کو دنیا میں ہی مانگ کر استعمال کر لیا جلدی مچا دی لیکن میں نے اپنی اس گیرنٹید مستجابت دعویٰ کو بہت ہی حفاظت کے ساتھ سمال کر رکھا ہے کہ جس دعا کو اللہ رد نہیں کرے گا کس لیے میں نے سمال کر رکھا ہے کیا اپنے گھر والوں کے لیے یا مدینہ والوں کے لیے مکہ والوں کے لیے نہیں شفاعت علی امتی یہ میرے ہر اس امتی کے لیے میں نے شفاعت کے طور پر بچا کر رکھا ہے جب آدمی کو باپ بیٹا کا مانے والا نہیں ہے ماں کا مانے والی نہیں ہے ایک آدمی اپنے باپ کو دیکھنے کے بعد بھاگے گا دوستوں کو دیکھنے کے بعد بھاگے گا اور بھائی بھائی کو دیکھ کر راستہ تبدیل کر دے گا اس موڑ کے پر میری شفاعت میرے امتیوں کے حق میں کامانے والی ہے جہاں ان کے لیے کوئی سہارا نہیں ہوگا لیکن کیا ہر امتی نبی کی شفاعت کا مستحق اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہے نہیں آپ نے قید لگا دیئے کون ہے جو میری شفاعت کے دائرے میں آئے گا ممات من امت اللہ شرک باللہ شیعہ یقیناً وہی شخص میری شفاعت کے دائرے میں آئے گا جس کی موت شرکوں کے پر نہ ہی بھی ہو اگر شرکوں پر موت ہے کسی جگہ کے پر ہم نے شرکوں سے وابستگی رکھی ہے اپنے دامن کو آلود کر دیا ہے داگدار کر دیا ہے تو نتیجہ بڑا خطرناک نکلے گا نبی کی شفاعت کے مستحق نہیں بن سکتے جب نبی کی شفاعت ہی نہیں ملے گی تو آگے چل کر کامیابی کہاں ملے گی لہذا اپنے آمال میں اس بات کے بارے میں بہت فکر مدر رہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ثابت کرنے کے لیے کسی جگہ کے پر بھی شرکوں سے کوئی سمجھاتا کوئی سعودے بازی نہیں ہونا چاہیے کوئی کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے ورنہ نبی کی شفاعت نہیں ملے گی اور جسے نبی کی شفاعت نہ ملے وہ کسی ملکے پر کبھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے نہ دنیا میں نہ ہی آخرت میں آخرت میں تو واضح کر دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ایک اور اہم بات کی وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ روز محشر نبی کی شفاعت کی وجہ سے آدمی کو حساب و کتاب میں آسانی ہو جائے گی یہ بات اپنی جگہ کے پر ہے لیکن ایک بندہ مومن کے جب نام آمال کو طولہ جانے لگے گا یہ بہت ہی سخت ترین گھڑی ہوگی جہاں پر بیگانگی کا عالم تاری ہو جائے گا نام آمال کے طولنے کے وقت ہر کسی کے زندگی کے آمال کو لاکہ رکھا جائے گا اور اسے طولہ جائے گا ترازوں میں رکھا جائے گا یہ زندگی کا وہ موڑ ہوگا عالم آخرت کا وہ مرحلہ ہوگا جو بیگانگی تاری کر دینے والا ہر کسی سے بیگانہ اور دور کر دینے والا ہوگا اس موڑ کے پر چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں یہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے پر اعتبار و یقین کتنا فائدہ دیتا ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْعَاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُمَا قَال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں يقول اِنَّ اللَّهِ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِ عَلَىٰ رُؤُسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًا كُلُّ سِجِلٍ مِثْلُ مَدِّ الْبَسَرِ سمیت رسول اللہ اتنکر من هذا الشئ اذلمك كتبت الحافظ فیقول لا يا ربی فیقول افَلَكَ عُزْرٌ فیقول لا يا ربی فیقول بَلَا إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنًا فَإِنَّهُ لَا ذُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْم فِيهَا أَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فیقول اُحْزُرُ وَسْنَك فیقول يَا ربی مَا هَذِهِ الْبِتَاقَةَ مَا هَذِهِ السِجِلَّاتِ فَقَال إِنَّكَ لَا تُظْلَم فَتُوْضَعُ السِّجِلَّاتِ فِي كَفَّ وَالْبِتَاقَةُ فِي كَفَّ فَتَاشَتِ السِّجِلَّاتِ وَثَقُلَتُ الْبِتَاقَ فَلَا يَذْقُلُ مَا اسْمِ اللَّهِ الشَّيْءِ رَوَاهُ تِرْمِذِي فِي أَبْوَابِ الْإِيمَان اس سے بیعت کو حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ جہاں ایمان کا چپنر قائم کیا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کیا کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے میں سنا کہ قیامت کے دین اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کے سامنے میرے ایک امتی کو نجات دے گا اور اسے رہائی عطا فرمائے گا خلاصی عطا فرمائے گا کون شخص ہوگا اسے بلائے گا اس کو بلانے کے بعد نتیجہ یہ ہوگا اس کے سامنے بکھیر دیا جائے گا اس کے گناہوں کے رجسٹر کو کتنے ہوں گے تیس آتون و تسعین سجلہ نینانوے رجسٹر ہوں گے اور عالم کیا ہوگا کل سجل مثل مددل بسر ایک رجسٹر کی لمبائی اتنی سے ادا ہوگی کہ جہاں تک نکاح جاتی ہے وہاں تک وہ رجسٹر پہنچے گا ایک رجسٹر اور اس طرح کے نینانوے رجسٹر ہوں گے کیا اس کو وہاں پر لائے جائے گا اللہ کے سامنے اس کے بعد اللہ اسے سوال کرے گا کہ یہ سارے رجسٹر جو تیرے تیار کیے گئے کیا تجھے انکار ہے اس میں سے کسی بات کے پر یا کرامن قاتبین نے جتنی گلتی تو نے کی تھی اس سے زیادہ لکھ دیا ہے تیرے اوپر ظلم کیا ہے وہ صاف کہے گا کہ اللہ نہیں مومن بڑا صاف کو ہوتا ہے حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ رب العالمین آج حساب و کتاب لے رہا ہے زندگی کا بڑا مشکل ترین مرحلہ پیش آ گیا ہے لیکن وہ سچائی سے کام لے گا وہاں جھوٹ کا سہرہ قتل نہیں لے گا صاف اپنے گناہوں کے بارے میں قرار کرے گا حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ گناہوں کا یہ اعتراف اور نینان رجسٹر کی یہ لمبائی اس کے گناہ کے پر مہر سب تو کر رہی ہے کہ اس کو جہنم کے اندر رسید کر دینا چاہیے جہنم میں داخل کر دینا چاہیے بیرد اس کے بعد اللہ یہ بھی پوچھے گا حفلہ کا عذروں کیا ترے پاس کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے تُو نے گناہ کیا ہے کوئی بہانہ تھا کوئی عذروں تھا کوئی تقلیف تھی جس کی وجہ سے تُو نے کام کیا صاف گوئی کا استعمال کرتے ہوئے مومن کہے گا نہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا بَلَا اِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَا فَإِنَّهُ لَا ذُلْمَ عَلَيْكَ لِيَوْنُ کہ کیوں نہیں آج تیرے پر کوئی ظلم ہونے والا نہیں آج تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کارڈ نکالے گا اس کارڈ کے پر لکھا ہوگا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَاشَدُنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ماں سواء اللہ کے عبادت کے قابل کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے وہ کہے گا کہ اللہ یہ ایک چھوٹا سا کارڈ نینانوے رجسٹر کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے اللہ کہے گا کہ میں نے پہلے کہا کہ آج تیرے پر ظلم نہیں کیا جائے گا اِنَّكَ اللَّهُ وَسْلَمْ جا وہاں پر تیرا نامہ آمان وَسَن ہونے والا ہے وہاں پر حاضر ہو جا ابھی وہاں پر جائے گا نینانوے رجسٹر ایک طرف رکھے جائیں گے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کا کارڈ ایک طرف رکھ دیا جائے گا نتیجہ کیا نکلے گا فتح شتی سجللہ نینانوے رجسٹر یہ اوپر آ جائیں گے ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ ایک کارڈ جس کے پر کلمہ لکا ہوگا سب پر باری ہو جائے گا اور آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ اللہ کے نام کے آگے کوئی چیز وزندار ہو ہی نہیں سکتی ہے محترم ناظرین یہ حدیث بہت ہی ماناخیز ہے اور عقیدے کی اہمیت کو بتا رہی ہے لیکن اس کی کچھ شرع اپنی جگہ کے پر باقی ہے شرع طلبگار ہے وقت تو اس نششتوں کا ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ العزیز اگلی نششتوں میں اس کی شرع آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ